اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آواقے ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما پردار ہو جاؤ ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی اور اس سے پہلے کہ تم پر نہ گھاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتائی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہسی ہی کرتا رہا یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہزگاروں میں ہوتا یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں ارشاد ہوگا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تُو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تُو کافر بن گیا اور اے مخاطب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے اور جو پرہزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراہ ہے اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے گفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اپنے بندوں سے کہا کہ اے میرے بندوں تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا وہ بڑا غفور رحیم ہے اللہ نے کمیٹمنٹ دیئے کہ جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کمیٹمنٹ دی کہ جب تم توبہ کرو گے جب تم توبہ کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہ کمیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ میں صرف گناہ معاف کر دوں گا بلکہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کمیٹمنٹ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے جو شخص بھی توبہ کرے گا ایمان لے آئے گا نیک آمال کرنا شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی کر دے گا تو استفار کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں پر توبہ کرنی ہے جب ہم توبہ قصر سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے رزق میں برکتہ فرمائے گا اب توبہ کرنے کے لئے شرط کیا ہے توبہ صرف ایسی نہیں ہے کہ بس دل میں یقین ہے کہ نہیں گناہ تو نہ کرتا رہوں گا لیکن ساتھ ساتھ توبہ دو رکعت نفل توبہ کے بھی چل رہے ہیں اور گناہ بھی ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں یہ توبہ نہیں ہے توبہ کے بارے میں کچھ شرائط ہے جو علماء نے بیان کی اہل علم نے پہلی شرط کیا ہے کہ انسان اس گناہ کو فوراں چھوڑ دیں فوراں چھوڑ دیں مثال کے طور پر کوئی شخص میوزک سنتا ہے میوزک کے اللہ کی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علم نے بھی منع فرمایا اب ایک طرح وہ کہہ دیں میں میوزک بھی سنتا رہوں گا لیکن ہر روز دو رکعت نفل صلات و توبہ بھی پڑھتا رہوں گا تو یہ توبہ نہیں ہے توبہ کی پہلی شرط کیا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنا ہے جس گناہ سے بھی آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا پہلی شرط دوسری شرط کیا ہے کہ ندامت ہو ندامت ہو کیونکہ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ گناہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے تو جب تک ہمارے دلوں میں یہ ندامت نہیں ہوگی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف آپ دو رکعت پڑھ لیں گے لیکن آپ کو یہ ندامت نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اپنے دل میں شدید ندامت ہونی چاہیے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوگی اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں تو تب تب جا کے آپ کی توبہ ٹھیک ہوگی تو تیسری شرط کیا فرمائی اہل علم نے آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ ادھر دو رکعہ نماز نفل پڑھ رہے ہیں اور ذہن میں پلان کر رہے ہیں کہ نیکس ٹائم میں نے کب کرنا ہے کونسٹ پہ جانے کی عادت پڑھ گئی کونسٹ تو چھوڑ کونسٹ سے ہو کے آیا ہے کوئی شخص اور اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گیا ہے اس نے توبہ کر رہی لیکن ساتھ ہی اٹھنے کے بعد چیک کر رہے کہ اگلا کونسٹ کا شیڈیل کب جا رہا ہے نیکس کونسٹ کب ہونا ہے تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے آئندہ کبھی نہ کرنے کی پکا ارادہ ہونا چاہئے کہ میں آئندہ زندگی میں اس چیز کو کبھی نہیں کروں گا تو یہ تین شرائط بیان فرمائی پہلی شرط کیا ہے کہ گناہ کو فوراں چھوڑ دینا دوسری شرط کیا ہے سخت ندامت ہونا اور تیرسی شرط کیا ہے کہ اس کو آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا جب یہ تین شرائط پوری ہوں گی اور ان کے ساتھ آپ دو رکعہ نماز نفل پڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دے گا بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالی معاف فرما دے گا تو اب یہ ہے کہ سلوشن تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن اگر یہ فائدہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو یہ صرف باتیں رہ جائیں گی اور اس کا ہمیں فائدہ اپنی زندگی میں نہیں ہوگا اس کی ایزمپل ایسے ہی ہے کوئی شخص آگے کیونکہ مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی رسک کا مسئلہ ہے ہمارے لئے دعا کریں دعا کریں اللہ تعالی ہمارے رسک میں برکت دے دے بہت سے لوگ کا مسئلہ ہے اور آج کل تو بہت زیادہ کومن ہوگی ہے ہر انسان کو سب سے زیادہ فکر جو ہے نا وہ کس چیز کی اپنے رسک کی ہے جب بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں کسی سے تو جب لوگ اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں سب سے مہین مسئلہ کیا ہوتا ہے بس میرے لئے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے رسک میں برکت دے دے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے رسک میں کشادگی دے دے تو یہ بہت 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 مسئلہ بان کے لوگوں کا اب اس کا سلوشن اللہ نے دیا ہے تم توبہ کرو استغفار کرو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی ہمیں بتایا اب اگر ہم نہیں کریں گے تو تب تک ہماری زندگی میں مسئلہ حل نہیں ہوں گے اگزیمپل اس کی ایسے یہ کہ کسی شخص تو سخت بھوک لگی ہوئی ہے آپ سکول سے آئیں اور شدید بھوک کی حالت میں ہیں اور آتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمیں کو کہ بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے تو ہمیں یہ کہتے ہیں کھانا لگا ہے کھانا کھالو پھر آئے ایک منٹ گزرتے ہیں آپ دوبارہ جائے کہتے ہیں مجھے بڑی شخص بھوک لگی ہوئی ہے ہمیں پھر کہتے ہیں کھانا لگا ہے کھانا کھالو بھوک کا سلوشن کیا ہے کھانا کھانا پھر آپ تین دفعہ کہتے ہیں چار دفعہ کہتے ہیں تو چوتی دفعہ امیوی ریٹرہ تھی کھانا لگا ہے کھانا کھالو تمہارے اپنے ہاتھ میں سلوشن ہے تمہیں سلوشن بتا دیئے جب اب آپ اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کی بھوک نہیں ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلوشن بتا دی ہے کہ جب تمہارے رزق میں کمی آ رہی ہے رزق میں اگر تمہیں کشادگی چاہیے اور برکت چاہیے تو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دے گا اب اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے سلوشن کا اور ہم اس سلوشن کو اگر اپلائی نہیں کرے تو ہم اپنے آپ کو بلیم کر سکتے ہیں اور کسی کو بلیم نہیں کر سکتے لیکن اس پہ فوکس کرنا ہے ہم نے توبہ قیادت ڈالنی ہے ہر روز توبہ کرنی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہا اچھا میں اب دو رکاض نماز نفل توبہ کے ابھی پڑھ لوں گا تو بس اب ساری زندگی کیلئے دو رکاض کافی ہیں کسرت سے کرنا ہے ہر روز کرنا ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہے کہ مجھے آپ بتا دیں میں اگلے ایک سال کی توبہ جانا ایک اٹھی ایڈوانس میں ہی کر لوں ایسا نہیں ہو سکتا کبھی کھانا بھی ہم ایک سال کا ایڈوانس میں نہیں کھا سکتے پورے سال کا کھانا جو ہم ایک ایک دن کر کے کھاتے ہیں اسی طریقے سے توبہ بھی جو ہے ہم نے ہر روز کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں جتنی زیادہ توبہ کریں گے اتنی زیادہ ہی انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہمارے زندگی میں آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے